اسلام علیکم ورگوز میں ہر اس ازمین پروفیشنل سٹالجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی آسٹرولوجیکل کیلکولیشنز لے کر تین ایوینٹس ہیں ان سات دنوں میں یعنی کہ مارچ کے پہلے ہفتے میں فرسٹ مارچ سے سات مارچ کے دلے ہاں ان تین ایوینٹس کی تفصیل میں اس ویڈیو میں بیان کرنے والا ہوں اس کا آپ کی ذات پر آپ کے جذبات پر آپ کی صلاحیتوں پر آپ کے مٹیریل لائف پر آپ کی لف لائف پر کیا اثرات آئیں گے سب تفصیل سے بیان کروں گا ویڈیو کو تھوڑا شارٹ رکھتے ہیں میرا گھلہ میرا سات نہیں دے رہا لیکن میں کوشش کروں گا کہ ان تین ایوینٹس کا بھرپور فائدہ آپ اٹھا سکے پہلی تبدیلی یا پہلا ایوینٹ تین مارچ کو ہوگا شوبان کا نیا چاند ہے اور وہ آپ کے سیونتھ اینگل پر ہوگا نیو مون ہمیشہ ہی ایک فورس آف لائف پروڈیوز کرتا ہے ایک جذباتی کیفیات میں انہانسمنٹ آتی ہے اور اگر نیا چاند پائیسز اینگل پر ہو آپ کے ساتھویں گھر میں ہو تو وہ رومنٹک بھی ہو جائے گا اور پھر شوبان کا چاند ہے تو سپیرچول بینیفٹس تو دے گئی دے گا تو ایک مکسچر ایک وسیع ٹائپ کی ایڈوانٹیجز ہیں اس نئے چاند کے آپ کی بزدلی کو ختم کرے گا آپ کے اندر سے جو توقل کی کمی تھی آپ بھروسہ نہیں کر پاتے تھے وہ چیزیں ریزولو ہوں گی اور آپ کے بھروسے کا پہلو انکریز کرے گا پھر یہ آپ کے سیونتھ اینگل پر آپ کی لف لائف کو آپ کی فیملی لائف کو آپ کی سپیرچول سائیڈ کی تنکنگ کو بھی انہانس کرے گا اور سو آن یہ کرتا ہی رہے گا کیونکہ اب جو اگلے ساٹھ دن ہیں یہ چاند کے سپیرچول ٹائپ کے ہی ہیں شوبان کا مہینہ چار ہفتے چلے گا چار ہفتے پھر رمضان شروع ہو جائے گا جو دوسری بڑی خبر ہے وہ ہے وینس نام کا ایک پلانٹ ہے وہ آپ کے سکس اینگل پر آ جائے گا وینس کے چھٹے گھر میں آنے سے کئی طرح کے ایڈوانٹیجز ملتے ہیں وہ ورگوز جو اپنے اوپر اعتماد نہیں کر پاتے تھے انہیں لگتا تھا میں یہ کام کر نہیں پاؤں گا انہیں لگتا تھا لوگ میری طرف توجہ نہیں دیں گے انہیں لگتا تھا کہ میں میٹنگ میں بیٹھوں گا تو میری بات سے لوگ متفق نہیں ہوں گے انہیں لگتا تھا کہ قوانین ایسے ہیں جو مجھے کھا جائیں گے اور میرے آگے گروتھ نہیں ہیں ان کی یہ بزدلی ان کی یہ سنسٹیوٹی ان کی یہ کمزور تھنکنگ وینس کے چھے مارچ کو چھٹے گھر میں داخل ہونے سے ریکاور ہونا چروہ جائے گی ورگوز زیادہ نفیس ہو کر زیادہ ٹارگٹ فل ہو کر زیادہ میڈیکل ووکل سکلز لے کر زیادہ فیس ویلیو لے کر اب لوگوں سے اپنی بات منوا سکیں گے میل ہو یا فی میل ان کا فائدہ ہاؤس وائپس کو بہت ہوگا اس کی وجہ سے فیملی یونٹی میں بہت اضافہ ہوگا اس کی وجہ سے کلوز ریلیٹیوز بلڈ ریلیٹیوز آپس میں بہت باؤنڈنگ اختیار کریں گے گیٹ ٹو گیدرز ہوں گی لیو لائف انہینسمنٹ آئے گی ایموشنل ساتسفیکشنز آئیں گی اور ایون لیو کمیٹمنٹ کے بیسز بن سکیں گے لیو کمیٹمنٹ فار شور یا فلی نہیں ہو سکے گی جب وینس آپ کے سیونتھ اینگل پر آئے گا اس وقت اس کے ٹارگٹس کچھ نظر آنے لگ جائیں گے اس کے کچھ وی آؤٹس آپ کو ملنے لگ جائیں گے یہ ایک خبر تھی اس کے دوسرے دو ایڈوانٹیجز کیا ہیں کہ ورگوز کے لیے وینس ان کے مٹیریل سائیڈ کا بھی ریپریزنٹیٹیو ہے مطلب جب بھی وینس اچھا ہوگا مٹیریل ڈیویلمنٹ ہوں گی جب بھی وینس اچھا ہوگا انٹیلیکشوال ابیلٹیز یا قوت اکل و ذہانت یہ انہینس ہو جائے گی تو یہ ورگوز کو یہ بھی ایڈوانٹیج ہے وینس کی اچھائی فیس ویلیو بھی پیدا کرتی ہے کوئی ایسا ورگوز جو اپنی شہرت کے لیے کچھ کوششیں کر رہے ہیں ان کی شہرت کے رستے ہوار ہوں گے مصبت شہرت کی اب دوسری خبر سنیے چھے مارچ کو ہی مارس نام کا ایک پلانٹ سکس اینگل پر ہی داخل ہو جائے گا جہاں وینس آئے گا وہیں پر مارس آئے گا اسی تاریخ کو آئے گا وینس تقریبا پچیس دن رہا کرتا ہے کسی ایک اینگل پر لیس دن فور ویکس مارس کسی ایک اینگل پر جیسے ابھی چھٹے اینگل پر داخل ہوگا تو یہاں یہ چھے سے سات ہفتے رہے گا ایک مہینے سے زیادہ ان دونوں کی پرفارمنسز سکس اینگل پر کمال کی ہو جائے گی وینس صرف جذباتی نویت کی کیفیات دے رہا تھا جیسے پاورفل مائنڈ سکیلز بیوٹی لوینگ نیچر ووکل سکیلز لاو لائف یہ سب جذبات پر مبنی جبکہ مارس جسمانی قوت پر مبنی ہے اور سکس اینگل پر وہ آپ کے لیے کافی پروڈکٹیو ہوتا ہے سکس اینگل پر وہ فیزیکل آرگن پرفارمنسز انہینس کرے گا سٹیمنا اور پرفارمنس سٹیمنا آف پرفارمنسز انہینس ہوئیں گی کمپیٹیشن کے لیے جس طرح کی کریج جرت بہادری کی ضرورت ہوگی وہ انہینس ہوگی ارادوں کی مضبوطی جس طرح کی میٹیریل سے انہینس ہوتی ہے وہ دیویلپ ہوگی اور مائنڈ پر جو ایج ایمپیکٹس آتے ہیں جیسے وقت بڑھتا جاتا ہے ہمارا مائنڈ نیچے کو جاتا ہے بہت سلو ہوتا ہے ساٹھ سال میں یا تیس سال میں یا چالیس سال میں جا کر ہمیں پتہ لگنے لگتا ہے کہ اب ہم کمزور ہو رہے ہیں پہلے تو گرو ہی کر رہا تھا تو سلو بہت ہے سالہ سال پر مبنی ہوتا ہے لیکن جب مارس سکس آنگل پر آئے تو اتنے ہی فیولنگ دے دیتا ہے کہ بہت سلو پروسیجر جو مائنڈ کے کمزور ہونے کا ہو رہا ہوتا ہے وہ مزید سلو ہو جاتا ہے اینڈ آپ سٹیبل اینڈ سمودلی چلتے ہیں تو ایج ایمپیکٹ کم ہو جاتا ہے مارس اگر اچھی آنگل پر ہو مارس اگر وینس کے ساتھ اچھی آنگل پر ہو مارس اگر سیٹرن کے نہیں سیٹرن تو نیگٹیف ہوگا سیٹرن بھی آپ کے سیفت آنگل پر ہے سیٹرن اگر سکس آنگل پر ہو تو اسے ہیلتھ تھریٹس آیا کرتے ہیں مارس سکس آنگل پر ہو تو ہیلتھ تھریٹس رپیر ہوتے ہیں تو اب ان دونوں کی کمبینیشن سے ہیلتھ تھریٹس بیلنس ہو جائیں گے جو تھریٹس پیدا کر رہا تھا اور جو ہیلتھ کو رپیر کر رہا تھا آپ دونوں بیلنس ہو کر آپ کی ہیلتھ کی سائیڈ پر آپ کو ایک پوزیٹیو بیہیو ملے گا مارس کی پوزیٹیوٹی آپ کے لیے فیملی ویل فیر کے پلانز کو یہ وہ فیملی ویل فیر ہے جس میں آپ ذمہ داریاں نبھاتے ہیں جو لائف آٹنشپ یا جو لیو لائف ہوتی ہے اس میں پہلو خواہش کا اور جذباتی اٹیچمنٹ کا ہوتا ہے جو تیسرے گھر میں فیملی کو آپ نبھاتے ہیں اس میں ذمہ داریاں نبھا رہے ہوتے ہیں مطلب وہ نبھا نہیں ہے that is your duty چاہے خوشدلی سے نبھائیں چاہے مجبوری سے وہ کر نہیں ہے باقی خواہشات پر مبنی ہیں آپ کی بردی تو یہ دو فرق ہے تیسرے گھر میں اور سیونتھ اینگل پر سو ان کوالٹیز کی بنا پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو ورگوز سٹرونگ ہیں وہ اپنے سیونتھ اینگل پر سورج کو سیونتھ اینگل پر جوپیٹر کو اور یہ انجوائے کریں گے اور مرکری کے سکھ اینگل that is your ruling planet وینس کے اور مارس کے سکھ اینگل کو آپ انجوائے کریں گے سیٹرم نیگٹیو ہے اسے بیلنس کرنے کے لیے آپ نے بلو سفائر یا روبی یا اوپل پہن ہی لیا ہوگا اگر ابھی تک نہیں پہنا تو آپ کو پہن لینا چاہیے تاکہ آپ ان گولڈن ایوینٹس کو ان بہار کے مواقعوں کو صحیح انداز سے یوز کر سکے اگر آپ نے بلو سفائر پہنا سورج شمس پڑی تو میرا خیال ہے کہ شوبان جیسے سپرچول منتھ میں صرف آپ کو بیس سے پچیس دن لگیں گے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے بٹ اگر پھر بھی کوئی کمی ہو کہ آپ کئی مہینوں سے یہ کرتے آ رہے ہیں اور پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہے تو پھر آپ کو اپنی پرسنل کیلکولیشنز کی طرف جانا چاہیے تاکہ آپ کے یہ ایوینٹس ویسٹ نہ ہو جائیں پرسنل کیلکولیشنز کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں آپ ان پر رابطہ کر کے اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہیں بٹ وہ فری فورمز نہیں ہیں پھوپولی آپ انڈسٹین کریں گے ایک جاتے جاتے کلو دے کر جاتا ہوں اگلے ہفتے آپ کا رولنگ پلانٹ ایک نیکسٹ اینگل پر چلا جائے گا دس مارٹ کو مرکری ایک نیکسٹ اینگل پر ہوگا وہ وہاں پر بہت زیادہ اثر ڈالے گا آپ کی رشتہ داری پر اور آپ کی ذہنی کیفیات پر ایڈوکیشن پر بھی وہ پوزیٹیو ہوگا کہ نیگٹیو ہوگا وہ تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا اور اس ہفتے تو گلہ بھی میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا میں نے کوشش تو کی ویڈیو کو جامع طور پر آپ کو اس حضرت میں پیش کروں بٹ اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو معاف کریے گا اگلے ہفتے تفصیل سے ویڈیو آپ کی حضرت میں پیش کروں گا آپ جاتے جاتے میری دو درخواست ہیں اپنی دعاوں میں میری صحت کے لیے ضرور دعا کریے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اس سے ذرا ہماری حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے ورگوز اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ علیہ وسلم موسیقی